بسم اللہ الرحمن الرحیم نقشہ بھی سامنے آگئے یعنی اب گریٹر اسرائیل اور گریٹر ٹرکی کی جنگ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں کونسا ملک کس کا ساتھ دیکھ اور جیت کس کی ہوگی سعودی عربیہ نے اسرائیل کو اس حد تک تسلیم کر لیا کہ اب متحدہ اور محرات آنے جانے والی تمام پروازیں سعودی فضائی حدود کو استعمال کریں گی اور سعودی عربیہ سے گزر کر برائے راست یوہی جا سکیں گی اسرائیل سے ایک پرواز تو متحدہ اور محرات جا چکی ہے لیکن اب دونوں ممالک کے درمیان بقاعدہ پروازوں کے شیڈیول کا اعلان ہونا ہے تو اس سے پہلے ہی سعودی عربیہ نے اسرائیل کو یہ اجازت دے دی اور سعودی عربیہ کا کہنا ہے کہ تیاروں کو فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت متحدہ اور محرات کی درخواست میں دی گئی اب دو دن پہلے جب اسرائیل سے پہلی کمیرشل پرواز یو اے ای گئی تھی تب بھی سعودی عرب کی خصوصی اجازت کے بعد سعودی حدود سے ہوتے ہوئے امریکی اور اسرائیلی حکام کے وفق کو لے کر ابود عابی پہنچے اور یہ تاریخ میں پہلا ایسا موقع تھا کہ کسی اسرائیلی تیارے نے بقاعدہ طور پر سعودی فضائی حدود کا استعمال کیا ہو بارحال یہ ایک کوئی پہلی بار نہیں تھا اس سے پہلے ملیٹری پلینز ان کے بہت جا چکے ہیں اور سعودیوں کو پوسٹ کی علم تھا تیسٹ اپروولز دے چکے ہیں لیکن کمرشل فلائٹ کی شاید یہ پہلی بار تھی لیکن یہ سعودی عربیہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں اپنے دوست ملک بھارت کے لیے بھی وہ پہلے ایسا کر چکے ہیں سعودی عربیہ نے 2018 میں بھارت کی ایلائن کو اسرائیل جانے کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اسرائیل اور عرب ممالے کے درمیان خفیہ ملکاتوں کا تو خود اسرائیلی میڈیا بھی اطراف کر چکے ہیں دوسری جانب صدر ٹرم کے مشیر خاص آدمات جیرد کرشنر اور ان کی بیٹی ایونکہ ٹرم سعودی عربیہ پہنچیں جہاں انہیں ولی عید محمد بن سلمان سے ملکات کی ہے جیرد کرشنر نے اسرائیل کی متحدہ عرب امارات کو پہلی براہ راست کمرشل پرواز کے لیے سعودی عرب کی جانب سے اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت دینے پر شکریہ آدھا کرتے ہوئے کہا کہ میں برادر ملک کا بہت حسان مند ہوں اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے ولی عید محمد بن سلمان اور امریکن مشیر جیرد کرشنر کے درمیان علاقائی استقام دو طرف تعلقات اور بہامی دلچسپی کے امور پہ بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور دونوں کے درمیان مشہ کے وسطہ میں آمن فلسطین اور اسرائیل کے مابین انصاف اور دیرپا آمن تک پہنچنے کے لیے باتچیت دوبارہ شروع کرنے کی ضرورت پہ زور دیا گیا دراصل یہ دورہ اس لیے کیا گیا تاکہ سعودی عربیہ بھی جلدی اسرائیل کو تسلیم کر لے کیونکہ اگر سعودی عرب ایسا کر لیا تو امریکہ کا کام بڑا آسان ہو جائے گا اور الیکشنز بڑا فائدہ ہو جائے گا کیونکہ سعودی عرب کے بعد ان تمام عرب ممالک پہ خوش زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی جو ابھی تک دوسری سائیڈ پہ کھڑی ہیں تعلقات فلسطینیوں کو ان کے حقوق ملنے سے مشروع تھے اور اس سے قبل اسرائیل سے تعلقات بحال نہیں ہو سکتے جبکہ حماس نے تین ہفتوں سے جاری اسرائیل کے ساتھ سرط پار حملوں کو ختم کرنے کے لیے قطر کی مدد سے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر لیا اب اسرائیل جیہ گز سے تقریباً روزانہ غازہ پہ فضائی حملے کر رہا تھا جو اس کے بعد سرط کے پار آنے والے بھرودی مواد سے لیز گوباروں اور راکٹ حملوں سے ہونے والے دقسان کے جواب میں تھے حماس کی غازہ میں رہنما یحیہ سنوار کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق قطری ایل جی محمد ال ایمادی سے بات کرنے کے بعد تازہ کشیدگی کو کم کرنے اور ہمارے لوگوں کے خلاف اسرائیل کی جاریت کو ختم کرنے کے لیے معاہدہ تیہ پایا ایک مصری بحبی دونوں فریقین کے درمیان گہر رسمی آمن معاہدے کی تجدیر کے لیے کوش آتا جس کے دہت اسرائیل کے سرط پر آمن رکھ رہنے کے بدلے میں غازہ کے تیرہ سالہ بلوکڈ میں نرمی لانے پر حامی بھری ایل ایمڈی نے اس وقت کے ساتھ مل کر تیل عبیب میں اسرائیلی حلکاروں سے بھی بات چیت کی اور کہا کہ غازہ کے شہریوں کی مشکل صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کے لیے اسرائیل ایک حوالے سے اگامات لے گا دوسری رہے ہیں ٹرکی کے ایک حکمران اور ترک صدر طیب اردگان کی پارٹی کے رکن میتن کلنک جو ان کے قریب سے ساتھی ہیں انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر گریٹر ترکی کا نقشہ ٹویٹ کیا ہے جو کہ ایک ہزار اکتر کی سلجک امپائر کے وقت کا نقشہ ہے اور اس میں ٹرکی کے علاوہ گریس بلگیریا سائپرس شام اراک آرمینیا جوجیا اور لیبنن کے بھی کچھ حصے اس میں شامل ہے یعنی اب طیب اردگان خلافت عثمانیہ کی طرف بڑھ گئے ہو سکتا ہے اس نقشہ کو عام حالات میں اتنا سیرس نہ لیا جاتا لیکن جساں پچھلے کچھ حرصے میں ٹرک پریزیڈنٹ طیب اردگان نے آیا سوفیا اور کاریا میوزیم کو مذہبہ تبدیل کیا اس کے بعد اس نقشہ کو لے کے کئی ممالک کو تشبیش داہت ہو گئی ہے سادھی یونان کو لے کے جس طرح ٹرکی نے جاریانہ روئیہ اپنایا اس کے بعد انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ طیب اردگان پیچھ اٹھنے والے نہیں ہیں اور شاید یہی وجہ تھی کہ ٹرک پریزیڈنٹ کافی پہلے سے ملیشیا پاکستان اور دوسرے ممالک میں زور دے رہے تھے کہ ان کو عرب ممالک سے ہٹ کر اپنے ایک بلوک بنانا چاہیے اور اب وہ وقت قریب ہے کہ بلوک بن جائے گا کیونکہ اسرائیل اور بھارت بھی قریب ہوتے جا رہے ہیں بھارت کو پتا ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی مدد اب غیر چائنا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے بھارت اب اسرائیل کے ساتھ ایو ویکس حاصل کرنے کے لیے بلین ڈالرز کی ڈیل کرنے جا رہا ہے کیونکہ بھارت چائنا کے آتا ہوں جس سے اپنے فوجی مروا چکا ہے اس کے بعد وہ کچھ چانس ہی لینا چاہتا ہے اس لیے اس نے رافیل حاصل کی اور اب وہ ایو ایکس حاصل کرنا چاہتا ہے جس کے لیے ان کی کابینہ انہیں منظوری بھی دے دی دراصل اسرائیل اور بھارت کے درمیان اسرائیل کی لین دن پہلے سے کافی تیز ہیں اسرائیل جتنا حاصلہ دنیا کو بیٹھتا ہے اس کا پینتالیس سیست صرف بھارت اسرائیل سے خریدتا ہے اور اس لیے بھارت بہت آسانی اس سسٹم حاصل کر لے گا اور اس سسٹم حام روٹین سے آٹھ کے بہت جلد انڈیا کو ڈیلیور ہو جائے گا ویسے بھی اسرائیل کا مقصد انڈیا میں بیس قائم کرنا ہے تاکہ وہ اس کتے میں اپنا اثر و سوپ بڑھا سکے اس لیے نوالے کے درمیان قربتیں پڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ امریکہ اس تمام تر کاروائی کے ذریعے چائنہ اور پاکستان کے گھرہ تنگ کرانا چاہتا ہے سی پیک کا منصوبہ کسی نہ کسی طرح کھٹیا میں پڑھائے اور پورا نہ ہو چائنہ کسی نہ کسی طرح امریکہ پر ڈیپینڈ کرتا رہے اور امریکہ بھی سپر پاہر کی حصیت پر قرار رکھ سکے کیونکہ اس وقت جس طرح امریکی عوام کا چکاؤ جو بائیڈن کی طرف بڑھڑا ہے یہ سالر ٹرم کیلئے خطرناک ہے لیکن اب جب سے امریکہ کے کہنے پر عرب ممالک نے اسرائیل کی جانے وہ اپنا چکاؤ بڑھایا تو اس وقت چائنہ کے ساتھ ملکہ پاکستان ٹرکی ملیشیا اور کئی دوسرے ممالک بھی اپنا بلوک تیار کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ اس وقت ٹرکی بھی اپنا گریٹر ٹرکی کا خواب پورا کرنا چاہتا ہے جس کے لئے اس کو دوسرے ممالک کا ساتھ چاہیے ویسے بھی گریٹر سوائل کے منصوبے کو نکام بنانے کے لئے ضروری ہے کہ یہ ممالک اکھٹے ہوں اپنے مفاد کے لئے بھی کام کرے اور ایک دوسرے کے مفاد کا تحفظ بھی کریں کتنا ہوتا ہے اور ریجن میں اس کا کیا فال آؤٹ ہوتی ہے یہ تو آنے والا دن بتائیے گا اللہ حافظ موسیقی